اسلام علیکم فرنس ٹیک موبائل اردو میں کوئی شام دید دوستو کیا آپ بھی اپنے کچھ شریر دوستوں اور رشتہ داروں اور کزنوں سے تھوڑی سے پہشان ہے کہ وہ آپ کی وٹس اپ کو کھولتے ہیں اس میں سے جو ڈیٹا آپ کا فیملی کا ہوتا ہے یا کوئی بھی سیکریٹ ہوتا ہے وہ پہاش کر دیتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسے ویسی حرکت کر دیتے ہیں جس سے آپ نخوش رہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کی وٹس اپ کو فنگر پرنٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ کی موبائل میں ف سیکیور کر لیں اس کو فنگر پرنٹ لگا لیں کہ آپ کی فنگر لگتے ہی آپ کی وٹس اپ اون ہو جائے گی ایسے کوئی بھی آپ کا دوست یا کزن اس کو اوپن نہیں کر سکتا تو چلیے ہم آپ کو داتے ہیں کہ یہ سیٹنگ کس طرح ممکن ہے تو دوستہ اس کے لئے ہمیں یہ تین لائنوں والے آپشن بٹن پر کلک کرنے ہیں جس پہ تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد نیچے نیچے ہمیں سیٹنگ کا آپشن آ رہے ہیں اس میں جانے اس کے بعد ہم نے اپنے اکاؤنٹس میں ڈالنے ہیں اکاؤنٹس ماننے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر ہی ہمیں پرائیویسی کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے لاش میں دیکھنا ہے فنگر پرنٹ لگ کا آپشن نظر آ رہا ہے اور یہ ڈیسیبلڈ و اٹھا رہا ہے ہم اس کو اوپن کر کے اینیبل کر دیتے ہیں اور اس کے لئے میں نے اپنے موبائل میں کوئی لوگ نہیں لگایا ہے تو اس کے لئے میں پہلے لوگ سکرین کے لئے لوگ لگانا پڑے گا پھر اس میں فنگر پرنٹ ایڈ کرنے پڑیں گے جب آپ فنگر پرنٹ ایڈ کر لیں تو اس کے بعد اس سیٹنگ پر آ کے آپ اس بٹن کو اینیبل کر سکتے ہیں لیکن میں اپنا موبائل لوگ کر دوں اور ان لوگ کروں تو اس میں کوئی معنی پاسورڈ یا فنگر پرنٹ نہیں لگایا ہوا آپ نے اگر وٹس اپ کے لاغ پر فنگر پرنٹ لگانا ہے تو آپ کو پہلے سکرین لاغ لگانا پڑے گا پھر اس اوپشن والے بٹن کو اینیبل کرنا ہوگا موسیقا